ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے آج کے ولوگ میں آج بات کروں گا دو ٹاپک پہ پہلا ٹاپک میرا اسپین کی ویزا ریشیو کو لے کر ہے اس کے ٹائم کو لے کر ہے کہ کتنے دنوں میں ان کے ویزے آ رہے ہیں اور دوسرا ٹاپک میرے دوستو یہ ہے کہ اس پورے یورپ کے خطے میں کہیں بھی کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے جس نے امیگریشن کھولی بھی ہو یا جس کا قانون یہ کہتا ہو کہ آپ کسی بھی شہنجن ویزے پہ یہاں پر آکے ایک شہنجن کنٹری کا ویزے لے کے آپ یہاں پر آکے اپنا کام ڈھونڈ کے آپ یہاں پر منفیسٹ آف انٹریسٹ اپلائی کرتے ہیں آپ یہاں اپنے ویزے کو ورک میں کنورٹ کر لیتے ہیں سوشل نف بن جاتا ہے آپ یہاں پر لیگل ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا اپنے اس ولوگ میں کہ ہمارے پاکستان سے وہ فیملیز جو آ رہی ہیں جو کہ جن کے پاس اماؤن بڑا لیمیٹیڈ ہے ساتھ لیں گے تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی میرے دوستو جیسے کہ آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی تعداد میں اس سال اس سال کا مطلب 2022 میں اسپین نے بہت بڑی تعداد میں ویزے دیئے وہ جو ٹائم تھا ہے جب کوویڈ جیسی اوپن ہوا تھا تو فریش پاسپورٹ پر لوگوں کے ویزے لگے تھے اور ایک افوا شروع ہو گئی تھی کہ یورپ کا ویزے لینے بہت آسان ہے اور وہ فریش پاسپورٹ بھی بھی لگ جاتا ہے بٹ اس کے بعد جب انہوں نے ہاتھ روکا ہے تو اب تک وہ ہاتھ ان کا روکاوا ہی ہے اسپین نے اس سال بہت دھیما ہاتھ رکھاوا ہے میرے پاس بہت بڑی تعداد میں اسپین سے لوگوں کے ریفیوجل آ رہے ہیں ہاں ایک چیز اس میں اچھی ضرور ہے کہ ویزا ان لوگوں کو مل رہا ہے اسپین کا جن کے پاس امریکہ کے ویزے ویلڈ ہیں یا کسی کا کینیڈا کا ویزا ویلڈ ہے تو اسپین ان لوگوں کو دے رہا ہے مطلب ہائی فائی پروفائل کو ابھی بھی دے رہا ہے بٹ وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے جو کوویٹ کے بعد فوراں انہوں نے فری میں ویزے باٹے تھے فریش پاسپورٹ بھی ویزے باٹے تھے ایک آدھ کنٹری کی ٹیولیسٹی تھی اس پہ بھی ویزے باٹ دیے تھے انہوں نے تو اب یہ سینیریو ٹوٹل چینج ہو چکا ہے میرے پاس کہیں سے آواز نہیں آ رہی اور سب یہی بولنے ہیں مرسا بھائی سپین کا ویزا ریفیوز ہوا ہے فیملی کے ساتھ بھی اور بغیر فیملی کے بھی دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ کن کنٹریز کا ویزا آج کل لگ رہا ہے تو میں آپ سے پہلے بھی years کر چکا ہوں کہ اس وقت جو current situation چل رہی ہے پاکستان کے حوالے سے تو اس وقت جرمنی اور فرانس جو ہے وہ آپ لوگ کو ویزا دے رہا ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں گریس کا بھی گریس کا بھی ویزا لوگ ٹیریس ویزا لوگ لے رہے ہیں بٹ اس کے لیے بھی آپ کے پاس travel history کا ہونا بہت ضروری ہے کم سے کم دو سے تین کنٹری کی travel history ہونی چاہیے تب جا کے آپ سمجھنے ہیں 50% 60% eligible ہوتے ہیں کہ ہاں آپ کا ویزا لگ سکتا ہے دوسرا کوشش کیجئے گا سویزیلینڈ کا ویزا مت اپلائی کیجئے گا سویزیلینڈ کے بہت بڑے تداد میں بے پاس لوگ کی کال آ رہی ہے کہ ویزا ریفیوز ہو رہا ہے کیا ڈاکومنٹس چاہیے ایک چیز اور میں پتاتا چلوں بیچ میں آپ ٹاپک سے ہٹتا ہوں اور آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس بہت بڑی تداد میں آپ لوگ کے میسیج آ رہے ہیں وہ آپ لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مرسا بھائی کینیڈا کے ویزے جو ہیں وہ بٹ رہے ہیں اس کو میں نے بہت سٹیڈی کیا ان کی ویب سائٹ چھان جی بھائی کینیڈا کہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ ویزے بٹ رہے ہیں کینیڈا انہی لوگ کو ویزا دے رہا ہے جن کے already ویزے لگے ہوئے تھے اور ایکسپائر ہوئے تھے ٹائملی وہ آئے گئے ہیں دوسرا ان لوگ کو ویزا دے رہا ہے جن کا US ویزا ویلیڈ ہے یا ویزا ایکسپائر ہے وہ ٹائملی آئے گئے ہیں شنجن ویزے جن کے لگے ہوئے ہیں جن کے فریش پاسپورٹ ہیں کینیڈا ان کو ویزا اٹھا کے نہیں دے رہا ہاں دو تین چینجز کینیڈا نے ضرور کی ہیں اس میں سب سے بڑی چینجز یہ ہے کہ فر ایسپائر آپ کا پاسپورٹ جو ہے پہلے تو ان کا ایک لیمیٹیڈ ویزا ملتا تھا لیکن اب انہوں نے ایک نیا لاؤ نکالا ہے کہ اگر آپ کا پاسپورٹ دس سال کا بناوا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ آپ کو ویزا دینا چاہیے تو آپ کے ویزے کی جو میاد ہے وہ دس سال رہے گی دوسری چینجز انہوں نے کینیڈا میں یہ کی ہے کہ پہلے تو جب تیوریس ویزا بھی ان کا اپلائی کرتے تھے تو وہ پورا بارہ مہینے چودہ مہینے آپ کو ویٹنگ لیس میں ڈالتے تھے اور آپ کا پاس رپلائی نہیں آتا تھا ان کا ڈسیجن نہیں آتا تھا یہ چیز بھی چینج ہو گئی ہے کینیڈا کے لیے اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ 20 سے 25 دن میں 30 دن میں حد یہ جواب دے رہے تھے کہ آیا کہ یہ ویزا دے رہے ہیں یا نہیں یہ جو میں سن رہا ہوں چاروں طرف سے اور میں یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہر آدمی بول رہا ہے ہمارے ہر ایجنٹ بول رہا ہے کہ آؤ اور آ کے کینیڈا کا ویزا لے لو تو بھائی ایسی کوئی سلسلہ نہیں ہے میری ایک آدھ دو لوگوں سے بات بھی ہوئی تو وہ ایک اپلیکیشن کا دو دو لاکھ روپے چارج کر رہے تھے جس میں میں آپ کو یہ بات صاف طور پر آگاہ کر دوں کہ دو لاکھ روپے کسی بھی ایجنٹ کو دینا میرے سمجھ میں نہیں آتا دینا بنتا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ لگائے گا وہ آپ کی ٹیکس ریٹرن تین سال کے لگائے گا وہ آپ کے اپنا پیپر اس کا کچھ بھی نہیں لگ رہا اپنا پیپر وہ صرف بنا کے لگائے گا جو کہ ویزا ریکویس لیٹر ہے اور وہ بالکل سادہ ایک لیٹر ہے جس میں وہ لکھا جاتا ہے کہ ہم دس کنٹری بارہ کنٹری یہ ہماری ٹریبل ایسٹری ہے ہم فلا فلا ادارے سے منسلک ہیں دس سے پندرہ سال سے یا چار سال سے ہم ٹیکس ریٹرن بھی ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس ایوریٹنگ موجود ہے اس سال ہم کسی اوکیزن پہ یا ہم گھومنے کے لیے اپنی بیگم بچوں کے ساتھ کینیڈا جا رہے ہیں اور ہم لوگ واپس آگے اپنا یہاں کام جوائن کریں گے صرف ایک چال لائنے لکھنے کے یہ ہمارے ٹریبل ایجنٹ جو ہیں وہ اس کے دو دو لاکھ روپے چارج کر رہا ہے میں کسی کے بھی روزی خلاف نہیں ہوں یہ ایک روزی کا سلسلہ ہے جو پروردگار نے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کی ہے یہ اسی طریقے سے کہ اگر آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں کا پیش امام جو نواز پڑھا رہا ہے ہم اس کو بھی اس کو ایکسیلری دیتے ہیں اس کو اس کی محنت کا پیسہ دیتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح آپ قرآن شریف کسی سے پڑھنے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ مولانا صاحب کو حدیعہ دیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب آپ ہمارے بچے کو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں یہ اس کا حدیعہ ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ پیسے لے رہے ہو لیکن میں یہ اس کے خلاف ہوں کہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے انشور کرا رہے ہو کہ کینیڈا کا ویزا ہم آپ کو ہنڈیڈ پرسن لگا کے دیں گے اور وہ بھی ریفیوز رہے ہیں اور آپ ان سے دو دو لاکھ روپے چارج کر رہے ہو میرے خلال سے روزی کمانا ٹھیک ہے بھر حلال کمائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اچھا اب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں میں نے آپ سے بھی یہ بھی ذکر کیا کہ جرمنی اور فرانس کے لیے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں بہت ڈاکومنٹیشن آپ کی پوری ہونی چاہیے کیا کیا ڈاکومنٹ ہے چار پانچ ڈاکومنٹ ہے یہ آپ لگا کے خود بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپ کی بینگ سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس آپ کی تین مہینے کی کم سے کم سیلی سلیپ ہونی چاہیے آپ کے پاس آپ کے ٹیکس ریٹن سننے چاہیے آپ کے پاس آپ کا جوب کا جہاں آپ جوب جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہاں کا نو سی لیٹر ہونا چاہیے نو اپجیکشن سرڈیفیکیٹ کہ یہ پندرہ دن کی چھٹیوں پر جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر پندرہ دن کی چھٹیوں پر جا رہا ہے تو ویزا اپلائی کیجئے دس دن کا تاکہ ان کو یہ لگے کہ یہ واپس آئے گا دس دن کا ٹور کر کے اور پانچ دن اپنے گھر میں چھٹی ہیں منائے گا یہ دو چار سائنٹیفیک چیزیں ہیں یہ اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ ویزا خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں یس آج کل اپوائنمنٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ شروع ہو گیا میں سپین کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا اور فرانس کے حوالے سے بھی بتاؤں کہ اپوائنمنٹ یہاں پہ نہیں مل لئی ہے ابھی سپین کی سبتمبر کی جو ہے وہ ریسنٹلی جو ان کا ٹائم فریم چل رہا ہے وہ سبتمبر کا چل رہا ہے بٹ ان کی اپوائنمنٹ جیسے ہی کچھ نہیں پتا کس وقت کھلتی ہیں جیسے ہی کھلتی ہیں کبھی صبح چار بجے کبھی تین بجے کبھی دو بجے تو وہ منٹوں کے اندر بوکھو جاتی ہیں ہمارے ایجنٹ بھائی جو پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو موجود ہیں وہ اس کو کیپچر کر کے پھر آپ لوگوں کو فروغ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایمبیسی کو اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے ایمبیسی خود جو ہے وہ چھوٹ دیتی ہے لوگوں کو ایجنٹ اس میں انوالو ہوں اور وہ اپنی روزی بنائے حالانکہ ان کو جو اس کا اپوائنمنٹ کا سلسلہ ہے وہ بہت پیریفائی کرنا چاہیے تاکہ جس آدمی کو اپوائنمنٹ چاہیے وہ خود ہی اٹھائے اور خود ہی اپوائنمنٹ میں پیش ہو دوسرا میرے دوستو اب یہاں پہ دیرے دیرے رات ہونے والی ہے یہ پیچھے آپ میرے گھر دیکھ رہے ہوں گے اتنے چھوٹے چھوٹے فینسیز لگے میں مگر مجال نہیں ہے کہ کوئی اس دیوار کو پھلانگ لے یا ان کے گھر چلا جائے کتنی زیادہ یہ دماغی طور پر مطمئن ہے کہ انہوں نے صرف ایک لائن کیشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے اور اس کے اندر نہیں آ سکتے اور ہر آدمی جو ہے اس کوئی ریسپیکٹ کر رہا ہے مجال ہے کہ کوئی ان کے گھر کے اندر کوت کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں چور نہیں ہے پوری دنیا میں چور موجود ہیں اچھا برا آدمی ہر جگہ موجود ہوتا ہے لیکن میں مائیوریٹی کی بات نہیں کر رہا میں مجیوریٹی کی بات کر رہا ہوں دوسرا میرے دوستو ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کو میں نے بتایا کہ پرچکال کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کون لوگ یہاں پہ آگے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں ان میں میں آپ کو کچھ لوگ ایسے ذکر کر دوں کہ ایک شخص ہے ٹھیک ہے نا مانا یہاں امیگریشن کھلی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن یہاں آنے سے پہلے اپنی اکل لگائیں اپنا دماغ جو ہے وہ روشن رکھیں کوئی سکل سیکھ لیں تاکہ آتے ہی آپ کو نوکری مل جائے یہاں پہ نوکریوں کے تھوڑے معاملات ہیں اگر آپ کے پاس بزنس کے پیسے ہیں بارہ چودہ پندرہ ہزار یورو اٹھارہ ہزار یورو بیس دار یورو اگر آپ کے پاس ہیں تو چھوٹی مٹا سلسل آپ کا یہاں شروع ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اب بات کرتے ہیں کن لوگ کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے دوستو وہ لوگ خاص طور پر جن کے چار بچے ہیں یا دو بچے ہیں وہ اپنی وائف کے ساتھ یہاں پرچگالا جاتے ہیں بیگم بچوں کو لے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے بس limited amount ہوتا ہے وہی سوچتے ہیں کہ ہم کوئی بھی یہاں پہ مکڈرنلل میں جوب کر لیں گے burger king میں جوب کر کے اپنی فیملی کو فیٹ کریں گے تو میں آپ لوگ کو ایک مثال اور دیتا چاہوں اس حوالے سے اور وہ وہاں فون پر مجھ سے یہ بات بھی بولتے ہیں کہ ہمارے لیے T2 ہمیں چاہیے اور T2 ہی چاہیے مرسا بھائی کتنے کا ملے گا اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم وہاں جوب کر کے ہی وہ T2 کا خرچہ فوڈ کریں گے تو آپ لوگ کو خرچے کے حوالے سے چھوٹی سی میں آگائی دے دوں تاکہ نئے جتنے بھی آ رہے ہیں ان لوگ کو یہ چیز کا پتہ ہو میرے دوستو T2 آج کل اگر آپ لزبن میں لیتے ہیں تو وہ کم سے کم بھی جو ہے وہ آپ کو 1100 یورو سے کم نہیں ملے گا پھر 1500 یورو جو ہے آپ کا بجلی اور گیس کا بل بھی آتا ہے تو یہ بڑے ایکسپینس ہے اور دوسرا اگر یہاں سیللی کے ساتھ سے بات کروں مثال کے طور پر جو میرے دیکھنے میں آیا اگر آپ نے کسی فیملی کے ساتھ روم شیئر بھی کر لیا ایک کمرہ بھی اگر آپ شیئر کرتے ہیں لزبن میں تو اس کا رنٹ جو ہے وہ کم سے کم آج کل 1500 سے 600 یورو اس کا رنٹ چل لیا ہے اگر آپ نوکری کرنے کے لیے جیسے پاکستانی خواتین ہیں ظاہر ہے وہ ہماری یہاں پہ کام نہیں کرتی کیونکہ ایک زبان کا بھی بہت بڑا ایشو ہے یہ نوکری کسی نہ کسی طرح وہ پروردکار ریز دیتا ہے اگر آپ کو نوکری مل بھی جاتی ہے تو وہ آپ کو ملے گی 760 یورو گی اب آپ اس بات سے انتظر لگائیں کہ آپ 1500 سے 600 یورو آپ بیجلی کا بل ہر چیز انکلوڈ کر کے اگر آپ مالک مکان کو قرائے دے رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے اپنے کھانے پینے کا پیسہ نکالیں گے آپ کے بچے جو ہیں وہ ہر تھوڑی دیرے بعد چوکلیٹ چوکلیٹ کرتے ہیں جو پاکستان سے ہم بڑھے بچوں کو عزت پڑی بھی ہے اس کا پیسہ کس طرح نکلے گا تو یہ ہر چیز سوچ کر آئیں یہاں پہ بلکل ایسا مت سوچیں کہ یار میں یہاں پر آؤں گا اور مجھے نوکری مل جائے گی پیسے کم ہیں تو کیا ہوگی ایسا نہ کریں پلان کریں چیزوں کو کیونکہ میں نے یہاں پہ لوگوں کو بہت پروبلم میں بھی آتے ہوئے دیکھا کہ بڑا لیمیٹڈ پیسہ لے کر وہ دو مہینے کا راشن پانی اٹھا کر اپنی فیملی اور بیوی بچوں کے ساتھ جب یہاں پر آئے تو وہ دو مہینے تو یوں گزر گئے ہوتلوں میں کچھ لوگوں کے پیسے تو ہوتل میں ہی ختم ہو گئے تو یاد رکھ لیں پلاننگ کر کے آئیں اچھا ایک بات اور بتاؤں کہ کچھ ماشاءاللہ فیملی ایسی بھی ہیں جو کہ بڑی اچھی بات ہے جن کے ہزبنٹ جو ہیں وہ گلف کنٹریز میں ہیں اور وہ انہوں نے اپنی فیملی کو یہاں شفٹ کیا ہے وہ وہاں جوب کر کے اچھی وائیڈ کالر جوب کر رہے ہیں وہاں جوب کر کے یہاں اپنی فیملی کو فیٹ کر رہے ہیں ایسے لوگ ماشاءاللہ کامیاب بھی ہوتے ہیں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک انٹریو بھی اپنی ویڈیو میں لگایا تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوستو کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ وہاں ایک فیملی نے وہی سے بیٹھ کے آئیڈیلسٹک ویب سائٹ سے ایک گھر نکالا وہاں اس سے بات چیت کی اور جب وہ یہاں پہ لینڈ کر گئے انہوں نے یہاں پہ آ کے ایگریمنٹ کیا ہینڈ میں اس کے پیسے دیئے سارے معاملات ان کے ماشاءاللہ سیٹ ہو گئے ہیں which is very wise اور بہت اچھا طریقہ انہوں نے اختیار کیا بڑا impressive بھی تھا اس سے انہیں ہوتلوں میں دھکے بھی نہیں کھانا پڑے ان کے پیسے بھی ہوتلوں میں ختم نہیں ہوئے دو دن وہ ہوتل میں رکھے اور تیسے دن انہوں نے اپنے گھر شفٹ ہو گئے تو میرے دوستو اگر یورپ آ رہے ہیں مانا کہ یہ پرچگال ایسا کنٹری ہے کہ آپ کا فیوچر آپ کا برائٹ کر دیتا ہے آپ کو پاسپورٹ دے رہتا ہے دنیا بھر میں آپ کا ایکسز ہو جاتا ہے بڑ اس کے شروع میں negative impacts بھی ہیں کیونکہ اگر آپ benefits کی یہاں بات کرتے ہیں تو benefits بھی آپ کے residence card سے پہلے شروع نہیں ہوتے چاہے وہ بچوں کے ہوں چاہے وہ آپ کے خود کے ہوں تو یاد رکھ لیں کہ residence card تک آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑ سکتی ہیں پرتگال آ رہے ہیں سوش سمجھ کر آئے ہیں اپنے پاس پیسہ رکھ کر آئے ہیں ٹھیک ہے اور اگر family کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ اپنے دماغ میں plan کر لیں کہ اپنی strategy بنا لیں کہ کس طریقے سے کیا معاملات آپ کو طے کرنے ہیں ورنہ پیسے کے بغیر آپ کو بہت یہاں مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میرے دوستو اپنا بہت خیال لکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ